ابھی آپ نے جو جملہ کہا ہے نا کہ کاروائی تو یہ الیکشن کمیشن کاروائی تو ڈال رہا ہے اور کیا ڈال رہا ہے اسے کاروائی ڈالنا کہتے ہیں ادھر وائی دیکھیں کیا ہوتا ہے کل اور کیسے ہوتا ہے ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے آپ ابھی جو پلان کر رہے ہیں اس میں ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نہیں ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی انتخابات کا ہی بائیکارٹ کرتے ہیں یہ اس کا اس انتخابات سے بہترین انتقام ہوگا اگر اس نے انتقام لینا ہے اگر وہ کہہ دیں آپ الیکشن میں ہی نہیں ہیں تو پھر ان کے بائیکارٹ کا فائدہ اس کے باوجود بھی وہ جائے کچھ بھی کہیں یعنی کہ وہ مزید کوئی کاروائی نہیں کریں گے اس کو چیلنج بھی نہیں کریں گے کسی عدالت میں نہیں میں ارز کر رہا ہوں کریں گے اپنی لڑائی پوری لڑیں گے اور پوری طرح الیکشن کمیشن کو ایکسپوس کریں گے پہلے لوگوں کے سامنے اسے پوری طرح ایکسپوس کریں گے اور نہ بھی کریں تو مجھے ایک بات کا جواب دیں کیا فضل الرحمان کے جو انتخاب ہوا ہے الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر ایک کومنٹ بھی کیا کیا مسلم لیگ نون کے اندر جو انتخابات ہوئے کیا اس میں لیگل پروسیجر جو تھا وہ پورا وہ ہی اڈاپٹ کیا جس کی وجہ سے آج الیکشن کمیشن کے پیٹ میں درد اٹ رہے ہیں یا اے این پی یا ایم کی ایم تو اگر ایک بات تیہ ہے کہ جی پی ٹی آئی کو آپ نے نہیں شامل کرنا اس الیکشن پروسیس میں نہیں اس پروسیس میں ہی شامل نہیں کرنا تو نہ کریں مجھے تو ایک دم سے لگا سوری آپ کو میں انٹروین کر رہی ہوں بیچ میں لیکن یہ جو لکھا ہے نوٹس میں لکھا ہے کہ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات پارٹی آئین رولز ٹوینٹی ٹوینٹی اور الیکشن ایکٹ ٹو تھاؤزن سیونٹین سے مطابق نہیں رکھتے اس سے تو سن کے ایسے لگتا ہے اور آگے لکھا ہے الیکشن رولز ٹو تھاؤزن سیونٹین کے تحت انٹرا پارٹی انتخابات کے نقاد میں تمام قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے اس لیے ہم انہیں سرٹیفیکیٹ نہیں جاری کر سکتے ہیں اب آپ دیکھیں یہ اتنا قانونی پاکستان اتنا قانونی الائنڈ جسے کہتے ہیں لیگلی ساؤنڈ الیکشن کمیشن میں پہلی دفعہ دیکھ رہی ہیں اب آپ اندازہ کریں کہ وہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ یہ آئین جو پارٹی کے آئین ہے اس کے مطابق نہیں ہوئے کہ کہہ کون رہا ہے وہ الیکشن کمیشن جس نے آئین کو ماننے سے انکار کرتے ہیں انتخابات ہی نہیں کر رہے کبھی صدر سے نہیں ملتے کبھی انتخابات نہیں کراتے انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی نا ٹھیک ہے ان کے ذمہ ایک ہی کام تھا کہ انہوں نے الیکشن کرانا ہے اور آئین کے مطابق وقت پہ کرانا ہے اور یہ وہ ہی نہیں کرتے ٹھیک ہے وہ ہی کام نہیں کر سکے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پارٹی جو ٹوٹ پھوٹ گئی جس کی چوتھی سطح کی قیادت بھی جو ہے وہ مطلوب ریاست کو اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ سارے ڈاکومنٹ پورے کرو تم یہ سارے چیزیں پوری کرو تب ہم تمہیں مانیں گے لیکن مولانا فضل الرحمن اے این پی شہباز شریف نواز شریف یہ سارے لوگ جو ہیں یہ یہ مجھے بتائیں کہ کب یہ کیا کہتے ہیں ان سے کون پوچھے گا اور اگر نہیں پوچھے گا تو پھر ایک بات آپ تیہ کر لیں جو میں نے جملہ پہلے کہا تھا کہ پی ٹی آئی یہ انتقام لے گی کہ وہ اس انتخابات سے اگر وہ بائی کارڈ کر دے ویسے تو کون سا وہ حصہ لیں گے حصہ لے بھی لیں تو کون ہے ٹھیک ہے نا جو جیسے وہ بتا رہے تھے فیصل وارڈکا صاحب نے جو کہا ہے وارڈا وارڈکا بھائی خدا کا واسطہ اسلامی ملکہ کیا نام لے رہے ہیں میں بہت زیادہ گبر آگی ہو آج لگتا ہے میں بہت زیادہ گبر آگی ہوں اور فیصل وارڈا صاحب جو ہے انہوں نے جو کہا ان کو کہا سے اطلاعات آتی ہیں کیسے انہیں پتہ چل جاتا ہے فیصل وارڈا صاحب کی طرح کچھ لوگوں کی ٹویٹس بھی اتنی سچ ثابت ہوتی ہیں کچھ صحافی ہیں سے آپ بھی جانتے ہوں گے تین تین مہینے پہلے دو دو مہینے پہلے میں فیصل وارڈا صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں ان کا ایک سیاسی کیریئر ہے میرے وہ فلو میں نکل گیا لگ لیکن یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب لوگ اس سطح پہ چلے جائیں کہ وہ کہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا تو پھر ہمیں ایک دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ نظام جو ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہے کس کے ہاتھ میں کھڑا ہے اور اگر فیصل وارڈا صاحب نے ہی سارا کچھ بتانا ہے تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے